اسلام علیکم وزیس سامین آج کی ہماری ویڈیو زرب الامثال یا کہاوتوں کے تعریفی پس منظر پر بنائی جاری ہے آج کی ہماری مشہور کہاوت تیس مار خان بنے پیرتے ہے کی کہاوت بیان کی جائے گی مطلب بڑے بہادر ہیں بہت اکڑ پو کرتے ہیں نہائیت اقل مند ہیں کسی کے لیے تنزن کہتے ہیں اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بلا وجہ بہادر اقل مند یا اپنی حیثیت سے زیادہ سمجھے اور اسی کا مظاہرہ کرے تو اس کہاوت کو تنزن کہتے ہیں اس کہاوت کے وجود میں آنے کے سلسلے میں حسب الزیل حکائت مشہور ہے ایک بڑا سپاہی مدد سے بیکار تھا بیٹے بیٹے گر کا سارا سامان بیچ بیچ کر کھا گیا اس کی بیوی اکثر اس سے کہا کرتی تھی کہ تم کمانے کیوں نہیں جاتے ہو کب تک یوں ہی سامان بیچ بیچ کر کاتے رہیں گے جب سارا سامان بھگ گیا اور پاس کچھ نہ بچا تو اس نے مجبوراً اپنی بیوی سے کہا میرا ارادہ ہے کہ تلاش روزگار کے لیے کل کسی طرف کو جاؤں تم کہی سے کچھ انتظام کر کے میرے لیے ناشتہ تیار کر دینا بیوی رات کو موں اندیرے اٹھی چورے کے لڈو تیار کرنے کے لیے اس نے چورے کو اوکلی میں کوٹنا شروع کیا جس اوکلی میں وہ چورا کوٹ رہی تھی اس کے اندر ایک کالا سان کنڈلی مارے پہلے سے بیٹا تھا چورا ڈال کر کوٹنے سے وہ بھی کٹ کر چورے میں مل گیا بیوی نے تیس لڈو بنا کر تیس دن ناشتہ کرنے کے لیے ایک کپڑے میں باندھ کر میاں کے حوالے کر دی وہ صبحی روانہ ہو گیا جب چلتے چلتے دوپہر ڈل گئی اور اسی بھوک میں سوس ہوئی تو وہ ایک کھوئے کے پاس ترخت کے سائی تلے ٹہر گیا موہا دونے کے لیے وہ کھوئے سے پانی بر رہا تھا کہ ناگہا وہاں تیس رہ زن آ پہنچے انہوں نے سپاہی کو بہت ڈر آیا دم کھایا کہ اس کے پاس جتنا مال ہو سب نکال کر اس کے حوالے کر دے سپاہی نے گڑ گڑا کر اپنی ناداری کا حال بیان کیا مگر لٹیروں نے اس پر ترس نکایا آخر کار سپاہی نے دیکھا کہ یہ کچھ لیے بغیر تلنے والے نہیں ہے تو اس نے نہیت آجزی سے کہا میرے پاس صرف تیس لڑو ہے جو میری بیوی نے ناشتے کے لیے دیئے تھے یہ حاضر ہیں یہ میرا ایک مہینے کا ناشتہ ہے اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے رہزنوں نے اس سے سارے لڈو چین لیے اور ایک ایک لڈو چھٹ کر گئے سپاہی نے کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ ہر ایک رہزن کا حال خراب ہونے لگا ہے کوئی وہی گر پڑا کوئی اونگ رہا ہے اور کوئی پنک میں ہیں سپاہی نے سوچا ابھی تو یہ سب اچھے خاصے تھے اچانک ان کو لڈو کاتی ہی کیا ہو گیا وہ ان کے پاس آیا تو اس نے سب کو بے ہوش پایا ان میں سے کچھ تو مر چکے تھے باقی سے سک رہے تھے اس وقت اس نے سپاہیانہ دھاو کیلا سب کے ناک اور کان کاٹ کر اسی کپلے میں بان لیے جس میں لڈو بندے تھے اور وہاں سے اپنا راستہ لیا وہاں سے چل کر وہ ایک شہر میں پہنچا اس شہر کا یہ دستور تھا کہ ہر نیا مسافر بادشاہ کے سامنے حاضر کیا جاتا تھا جب یہ سپاہی بادشاہ کے سامنے حاضر کیا گیا تو دربار میں اس کا کل حال پوچھا گیا اس وقت اس نے خوب شیخی بگاری اپنے باپ دادا کے جوہ مردی کا حال بیان کیا بادشاہ نے کہا اب تم اپنا حال بیان کرو اس وقت اس نے ان تیس رہزنوں کے ناک کان بادشاہ کے حضور میں پیش کر دیے جو اس نے کٹ کر کپلے میں بان لیے تھے دراصل یہ وہ رہزن تھے جنہوں نے ساری سلطرت میں پساد برپا کر رکھا تھا ہزاروں قافلے لوٹ لیے تھے سینکڑوں آدمیوں کو مار ڈالاتا اور اب تک یہ رہزن کسی کے ہاتھ نہ آئے تھے بادشاہ ان کے ناک کان دیکھ کر اور یہ سن کر کہ تمام رہزنوں کو اس نے مار ڈالا ہے بہت خوش ہوا بادشاہ نے بولے سپاہی کو بہت عزت دی اور خلط و انام سے نوازا جاگیر عطا کی اور تیس مار خان کے خطاب سے سرفراز کیا معزی سامین یہ تی تاریخی کہاوت تیس مار خان بنے پرنے کی اگلی ویڈیو میں ایک نئے ضرب المثل یا کہاوت کے ساتھ پیر حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ نکھابان موسیقی موسیقی موسیقی